السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel تو اس ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کھڑے مسالے میں مٹن گریوی یا ہم نے مسالے کو بلکل گرائننگ کیا ہے ساری مسالے کھڑے لیے ہیں تو یہاں میں نے دو ٹاماٹر باری کارتے ہوئے تین پیاز باری کارتے ہوئے آج سے دس ہری میرشی اپنے ٹیز کے انصار تین تیز پتہ دو چھوٹی لائچی تین سے چھار لاؤ آج سے دس کا لیا لیسون ایک انچ ادھرک لیسون بھی ہم نے باری کار لیا ہے ادھرک کو بھی باری کار لیا آپ چاہو تو ادھرک کرش کر کے بھی دال سکتے ہیں یہاں مٹن کو بھی دھوکے اچھے سے پریشو کوکر میں لے لیا ہے ان سارے مسالوں کو ہم اس میں شامل کر لیں گے اور ہم اس میں دالیں گے دو ٹی سپون ہلدی پاورڈر تین ٹی سپون لائل مرچی پاورڈر جتنا تیکھ آپ پسند کرتے ہیں کہ نمک اپنے ٹیز کے انصار اور سارے مسالوں کو اچھے سے ملا لیں گے پانی ہم نے یہاں صرف آدھر گلاس دالا ہے کیونکہ گوش سے پانی آلیڈی نکلے گا اس لئے پانی کا استعمال کم ہی کریے اس کے بعد سارے مسالوں کو اچھے سے چلا لیں گے اوپر نیچے ملا لیں گے اور اسے دھک کے ہائی فلیم پہ ہم ٹوینٹی منٹس پکائیں گے چھوے سے ساتھ سیٹی آنے دیں گے اس کے بعد لو فلیم پہ دس سے پندہ میٹ پکانے کے بعد فلیم کو بند کر لیں گے اس کے بعد بھی اگر آپ کا گوش نہیں گلتا ہے تو آپ اگین اسے پکانی کے لئے رکھ دیجئے تو آپ دیکھیں گے میرا گوش اچھے سے گل چکا ہے اور گریوی بھی بہت ہی اچھے سے تیار ہو گئی آپ دیکھیں سارے ہی مسالے اچھے سے ایک دوسرے سے مل چکے ہیں بلکل بھی نہیں لگے گا آپ اسے کھڑے مسالے سے بنایا ہے بہت اسٹی بنتا ہے ضرور ٹرائے کریے اور اسے بنانے کے لئے آپ کو لگے گا صرف 15 منٹس بلکل بھی ٹائم بھی نہیں لگتا ہے جھٹ پڑ بن جاتا ہے اگر آپ کے گھر مہمان آ جائے تو جھٹ پڑ آپ اس طرح کی گریوی بنا کے سرف کر سکتے ہیں ضرور بنائیے ریسی پی پسند آئے تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریے سبسکرائب کریے اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے آگے آپ کو کس طرح کی ریسی پی دیکھنے ہیں تو دن تھانکی فور وچنگ با اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ